عمران خان امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بحالی بھی چاہتے ہیں اور عوام میں امریکی سازش کا بیانیاں بھی لے کر چلنا چاہتے ہیں امریکہ سے دوستی بھی چاہتے ہیں اور امریکہ پر اپنی حکومت جانے کا الزام بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں عمران خان اپنی تقاریل اور انٹرویوز میں یہ تاثر ختم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ مخالف ہیں یا امریکہ سے دوری چاہتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ عمران خان اپنے اس سازشی بیانیے سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے جس کا ذکر وہ اپنی حکومت کے آخری دنوں سے کرتے آئے ہیں اور مسلسلی ادامہ کرتے آئے ہیں کہ ان کی حکومت گرانے کے لیے امریکہ نے سازش کی تھی مگر آج تک وہ اس مبینہ سازش کا کوئی ٹھوست اور واضح ثبوت سامنے نہیں لاسکے ہیں خود حکومت میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے کوئی ریفرنس عدالت نہیں بھیجا اور نہ ہی کوئی کاروائی کی فوج اور ایجنسیوں نے بھی امران خان کے سازشی بیانیے کو مسترد کر دیا ہے پھر سپریم کورٹ نے بھی امران خان کے سازشی بیانیے کو مسترد کر دیا مگر امران خان نہ اداروں کی تحقیقات سے اور نہ ہی سپریم کورٹ سے مطمئن ہوئے تاہم اب ایسا لگ رہا ہے کہ امران خان اپنے ہی بیانیے میں فز چکے ہیں جن سیاسی مخالفین پر امران خان امریکہ کی مدد سے اپنی حکومت گرانے کا الزام لگاتے ہیں تحریک انصاف نے امریکہ میں پبلک ریلیشنز کی ایک فرم فینٹون آرلوک کی خدمات حاصل کی ہے جسے مہانہ پچیس سزار ڈالرز ادا کیے جائیں گے اور یہ فرم تحریک انصاف کو امریکہ میں پبلک ریلیشنز سرویس پر اہم کرے گی آرٹیکل شپائے گی تحریک انصاف کے اہتداروں یا حامیوں کے انٹرویوز کروائے گی اور سوشل میڈیا کے حوالے سے انہیں مشوارے دے گی اب اس میں کوئی حرض نہیں ہے اگر کوئی جماعت چاہتی ہے کہ امریکی میڈیا اور امریکی سیاستدانوں میں اس کا مضبط تاثر قائم ہو تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے مگر یہ سب خود تحریک انصاف کے اپنے بیانی کے خلاف ہے کیونکہ عوام میں تحریک انصاف امریکہ مخالف جذبات کو بھڑکا رہی ہے امریکہ مخالف بیانیاں بنا رہی ہے اور اسی بیانیے پر الیکشن بھی لڑ رہی ہے اور دوسری طرف چاہتی ہے کہ امریکی میڈیا اور حکومت میں تحریک انصاف کا مصبت تاثر قائم ہو اس کی ایک اور مثال سامنے آئی پاکستان میں امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم نے خیبر پختونخواہ کا دورہ کیا وہاں کے وزیر اعلیٰ محمود خان سے ملاقات بھی کی وزیر اصحیت تحمود جھگڑا سے بھی ملے اور شبائی حکومت کو یو ایس ایڈ کی طرف سے ایمولنسز کا اتیابی دیا مگر خود تحریک انصاف کے رہنما شیری مزاری نے امریکی سفیر کے دورے پر تنقید کر دی ڈاکڑر شیری مزاری نے ٹویٹر پر اپنی پوسٹ میں صرف وہ تصاویر شیئر کی جن میں فوجی حکام امریکی سفیر کو تورخم بورڈر کے قریب ایک پوسٹ پر بریفنگ دے رہے ہیں جبکہ اس دورے کی وہ تصاویر شیئر نہیں کی گئی جن میں امریکی سفیر تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلی محمود خان سمید دیگر وزراء اور صوبائی حکام سے ملقات کر رہے ہیں اور کہا کہ امریکی سفیر اور ان کا گینگ تورخم کی راہ میں پاکستان کے حساس علاقوں پر پرواز کرتے ہوئے زمین کا معینہ کر رہے ہیں جبکہ موصوف کو سرکاری بریفنگ بھی میسر ہے اور ریٹ کاپٹ بھی ان علاقوں میں تو عام پاکستانی بھی قدم نہیں رکھ سکتے کیا ہم غلام ہیں کیا بلوم بوائس رائے ہے اور اس کا نام اور تکبر سب پر حاوی ہے حکومت کی تبدیلی کی امریکی سازش کے ایجنڈے کا ایک اور نکتہ پورا ہوا اب ایک طرف تحریک انصاف ہی سے تعلق رکھنے والے وزیر اعلی امریکی سفیر سے ملقات کر رہے ہیں امریکی سفیر خبر پختن کا حکومتی کے معاہ تحت علاقے کا دورہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف خود تحریک انصاف ہی کی رہنمائش شیری مزاری عباد کے سامنے امریکی سفیر کے دورے پر تنقید کر رہی ہیں تاہم جب شیری مزاری پر تنقید ہوئی تو انہوں نے ایک اور ٹوئٹ میں لکھا کہ حکومتوں کا آپس میں سماجی اور اقتصادی معاہدے کرنا معمول کا عمل ہے مگر ایک سفیر کو حساس علاقوں تک رسائی دینا سیکیورٹی کا معاملہ ہے پھر گزشتہ افتے اسی تناظر میں ایک اور پیش رفت ہوئی وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الائی سے امریکی کاؤنس جنرل کی ملاقات ہوئی اور پاک امریکہ تعلقات پر گفتگو بھی ہوئی یعنی دونوں کام ایک ساتھ چل رہے ہیں ان ملاقاتوں کو تحریک انصاف سفارتکاری کا نام دے رہی ہے مگر عوام میں مقبولیت کے لیے امریکہ مخالف کیمپین بھی چلا رہی ہے اور ساتھ ہی امریکہ میں اپنے بہتر ایمیج کے لیے ایک پی آر فرم کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سیکرٹری خارج اعزاز چودری صاحب جو امریکہ میں پی پاکستان کے صفیر ہے اعزاز چودری صاحب بہت شکریہ میں شمیر جوائن کرنے کے لیے ظاہر ہے ماضی میں بھی متعدد دفعہ دیکھا گیا کہ لیڈران تعلقات بہتر کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے امریکہ مخالف بیانیاں بھی بناتے رہے ڈوال گیمز کا بھی الزام لگتا رہا مگر آپ اس سیناریو میں ظاہر اس کا سیاسی پہلو اپنی جگہ مگر آپ امریکہ کو اور اوورال ڈپلومیسی کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں آپ کے خیال میں ایک پی آر فرم وہاں پر ہائر ہو جس سے ایک بہتر ایمیج ہو اور ساتھ یہاں پر یہ بیانیاں بھی ہو بجائے باوجود اس کے کہ ہمارے سیکیورٹی داروں نے بھی کہہ دیا سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ سازش کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے پاکستان میں جب بھی جو بھی حکومت آئی اس نے ہمیشہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں امریکہ مخالف جذبات کو عوامی مقبولیت لینے کے لیے استعمال بھی کیا ہے میں آپ کو مثال دوں کہ جب صدر ایوب خان پہ بہت آیا الزام کہ جی آپ تو امریکہ کے ساتھ بہت جگہیں تو انہوں نے فرینڈز نوٹ ماسٹرز لکھی اچھا بھٹو صاحب نے بڑا سخت ان کو کرٹیسائز کیا لیکن اس کے بعد جب بھٹو صاحب پاور میں آیا جنوری دو انیس سو بہتر کو تو پہلا کام انہوں نے صدر نکسن کو خط لکھوایا جس میں انہوں نے کہا گیا جی شکریہ آپ نے ہماری تیریٹوریل انٹیگریٹی سوورنٹی کا بہت سپورٹ کیا ہے اب ہندوستان نے جو جاریت کی ہے اس پہ بھی ہمیں سپورٹ کریں اسی طرح جب زرداری صاحب کی حکومت تھی ان کی بھی ہاں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ امریکہ سے اچھے تعلقات ہوں بدقسمتی سے اس وقت آپ نے دیکھا میمو گیڈ یہ وہ کافی سلسلے ہو گئے نوازشری صاحب آئے تو انہوں نے بھی پوری پوری کوشش کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جب حکومت تھی انہوں نے پورا زور لگایا تھا امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھا کرنے کے لیے ان کا دورہ بڑا مصبت ہوا تھا لیکن اقوامی مقبولیت کے لیے جو باتیں کی جاتی ہیں وہ تمام حکومتیں اس بات کو اتنا دیتی ہیں یعنی سپیس اتنی مل جاتی ہے کہ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ دونوں حکومتوں کے درمیان اور دونوں ملکوں کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ کس طرح کے ہیں وہ میرے خیال میں تمام حکومتوں کے ہمیشہ سے ہی خواہش رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں بطور سابق سفیر آپ کتنا کنونسنگ آپ سمجھتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی داروں نے بھی کہہ دیا کہ کوئی سازش کے ثبوت نہیں ہے سپریم کورٹ سے بھی وہ بات ریلیف نہیں ملا عمران خان صاحب کو جو ڈیمانڈ کر رہے تھے کتنا کنونسنگ ہے یہ آرگیومنٹ ان کا فیکس کی بنیاد پر کہ ہاں جی ان کے خلاف ان کے ٹرمپ سے تو بڑے اچھے تعلقات تھے اور ٹرمپ نے ان کو وہ پروٹوکول دیا جو آج تک کسی کو نہیں دیا پاکستانی وزیر آزم کو مگر بائیڈن انتظامیہ نے ان کے خلاف سازش کر دی دیکھیں جو مطن ہم نے سنا اور پڑا وہ اس حوالے سے تو امریکہ کے حدداران اس سے کہیں زیادہ سخت باتیں پاکستان کو کہتے رہے ہیں میری اپنی کتاب ڈپلومیٹک فوٹ پرنٹس میں پورا اس کا ذکر ہے کہ کتنا کہا گیا تو لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کا ایک سیاسی پہلو ہے جس کو برپور استعمال کیا گیا لیکن ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اگر میران خان کی حکومت دوبارہ آتی ہے تو وہ دوبارہ کوشش کریں گے اور یہ پی آر فرم بنانے کا تو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ثبوت ہے کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں تعلقات اپنے ان کے ساتھ اس طوار رکھنا چاہ رہے ہیں عوامی مقبولیت کے لیے نعرہ اپنی جگہ اسی طرح کے پی کے میں آپ نے جو مثال دی وہ بھی تیہ ہے تو یہ جو سازش ہے امریکہ میں ایک زمانے میں ہسٹری تو تھی کہ وہ ریجیم چینج کے لیے کرتے تھے کام لیکن بڑا کھول کے کرتے تھے کبھی انہوں نے اس طرح ڈھک چھپ کے نہیں کرتے تھے اور چونکہ اب یہاں پہ ہماری انویسٹیگیشن بھی ہو گئی ہے امریکیوں نے خود بھی کہا ہے کہ ہم کوئی سازش نہیں کر رہے لیکن میرا خیال میں ایک سیاسی نعرہ ضرور ہے اپنی جگہ پر ان کے تعلقات رکھنے کی پوری آپ دیکھئے گا کہ کوشش ہو گیا اگر یہ حکومت میں دوبارہ آتے ہیں تو آپ کو ویسے یہ لگتا ہے کہ آپس میں کنٹریٹ کرتی ہیں چیزیں کہ ان کے وزیراعالہ ملیں بھی پھر ان سے اتیات بھی لے لیں اور خیبر پخصونخواہ وہ چلے بھی جائیں مگر یہ تورخم جا رہے ہو اور حالانکہ خیبر پخصونخواہ کے ماتحت ہے اب ٹرائبل ایریاز بھی مگر وہ پھر اس پر کہہ رہے ہو کہ یہ کوئی وائس روہ ہے ان کو یہاں کیوں لے جائے جا رہا ہے کیوں پروٹیکول دیا جا رہا ہے دیکھیں پاکستان نے پوری جو جنگ ہوئی تھی وارن ٹیرر میں ان کو گراؤنڈ لائنز بھی دیں تھی اور ائر لائنز آف کمیونکیشن بھی دیں تھی اے لکس جی لکس اور انٹیلیجنس بھی فراہم کی تھی کیونکہ پارٹنر کے طور پر اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر آج بھی پاکستان میں یہ کنسنسس ہے کہ ان کو یہ دینا چاہیے جو چیز نہیں دینی چاہیے جس پہ کوئی کنسنسس نہیں وہ اڈوں کی بات ہے کہ اڈے نہیں دیں گے لیکن یہ تو تو اگر وہ آج بھی کاؤنٹر ہے دیکھیں اب ایمنال زواری وہاں سے مل گئے تو کیا ایمنال زواری کا جو مرنا ہے وہ دہشتگردی کو ایک بڑی ذکھ پہنچائی گئی ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ سارا فوکس ہم لے ہیں کہ روٹ کیا تھا ڈرون کا تو پاکستان کو میرے خیال میں ہمیں بھی یہ بحث اس طرف نہیں مل جانی چاہیے کہ جس کا سارا ملبہ پاکستان پہ آن گرے بات یہ ہے کہ ایمنال زواری ایک خطرناک دہشتگرد گرد تھا یہ امریکی صفیب مجھے نہیں پتا ان کے دورے کا مقصد کیا تھا لیکن یہ معمول کی بات ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ اس معاملے میں کاؤنٹر ٹیررزم میں تعاون کرتے رہے ہیں اور بھی ملکوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں صرف یہ شرط یہ ہے کہ اڈے نہیں دیں گے کیونکہ اس کے اوپر پاکستان کی قوم بلکل کسی طور پر بھی راضی نہیں ہے